نمسکار میں راہل دیب آج میں آپ کو ہیدر آباد کی شہر کرا رہا ہوں ہیدر آباد کا نام سنتے ہی آپ کے چین میں چار منار کا چتر آتا ہوگا تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہے چار منار اور اس چار منار کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سندر کتنا محق یہ دریشے ہیں ہیدر آباد بھارت کے تیلنگانہ راج کے راج دھانی ہے اسے موٹیوں کا سہر بھی کہا جاتا ہے 2010 کی انسار یہ بھارت کا چھٹا سب سے ادھک آبادی والا شہر ہے 1951 میں محمد قلی قطوبصہ نے موسی ندی کے ٹک پر ہیدر آباد شہر کی اسٹھاپنا کی تھی آج شہر لگ بھگ 650 مرک کلومیٹر چھٹر میں پھیلا ہوا ہے ہیدر آباد اور شکندر آباد جرمہ شہر ایک ہی نگر نگم دکریٹر ہیدر آباد نگر نگم کے دائرے میں آتا ہے یہاں ایک بکسٹ اور بڑھتا ہوا شہر ہے یہاں پہ ہائی ٹیک سہر سی ٹی بھی ہے جہاں پہ آئی ٹی کی بھرپور کمپنیاں یہاں پہ ہیں جدی یوں کہیں تو بینگلور کے بعد سب سے زیادہ آئی ٹی کمپنی اسی شہر میں ہے آپ جدی ہائی ٹیک کے علاقے میں جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ ساری بڑی بڑی نیشنل انٹرنیشنل آئی ٹی کی کمپنی وہاں پہ لگائی گئی ہے یہ اتنا تیجی سے بڑھتا ہوا شہر ہے کہ آپ اس کا نمان نہیں لگا سکتے ہیں اور اس میں سے جو لائف لائن ہے ہیدر آباد کی وہ ہے ہیدر آباد میٹرو جنہی آپ ہیدر آباد کا پرمن کرنے آ رہے ہیں تو آپ پھوست یہ پلان کیجئے کہ آپ میٹرو میں جرور چڑھیں کیونکہ یہ ایک آپ کو عدبت انند کا انبھاپ کرائے گا یہ بہت ہی کمپرٹیبل جرورنی ہوتی ہے بھیر بھار سے جدی بچنا ہے تو آپ میٹرو کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سگم آسان اور جلد سے جلد ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان تک پہنچانے والا مادیم ہے جیدی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے صاحب سترہ شندر یہاں رکھا جاتا ہے کسی بھی پرکار کی کوئی دکت کسی یادری کو نہیں ہوتی ہے یعنی یوں کہیے تو ہیدر آباد میں میٹرو پہ آپ نہیں چڑھیں تو آپ کچھ نہیں چڑھیں ہیدر آباد میٹرو ایک تیج یادہ یاد پڑھنا لی ہے برطمان میں ہیدر آباد میٹرو نیٹ ورک میں 56 ایکٹیو اسٹیشن ہے یہاں پہ میٹرو کی شروعات سوہ 6.30 ایم سے ہوتی ہے اور لاسٹ میٹرو 3.30 ایم تک ہوتی ہے اس ہیدر آباد میٹرو کی شروعات 29 نومبر 2070 کو ہوئی تھی بہو پرتکشت یا میٹرو اس شہر کے لوگوں کے لیے تھی اور سب کی یہ آشا تھی کہ میٹرو ہو اس میٹرو ہونے سے کافی جام کی سمسیاں کم ہوئی ہے یادریوں کو کٹنائی کم ہوتی ہے کیونکہ یادری ایک اسٹھان سے دوسرے اسٹھان بہت تیزی سے اور کم پیسے میں چلے جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو پرکار کے روٹ ہے ایک میعہ پورسن ناغول جس میں 24 سٹیشن ہوتے ہیں اور 30 کلومیٹر کا یہ دوری ہے تو یہ آپ میٹرو کا نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ رات کا دریش ہے یہ لاسٹ میٹرو جس سے ہم لوٹ رہے ہیں اسی کا دریش ہے بہت ہی عدد بہت ہی آنمدائد یہ میٹرو کی سوالی پڑی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ حیدر آباد آئیں حیدر آباد گھومنے پدھارے تو جرور آپ میٹرو کا پر چڑھیں آپ کو عدبوت آنند کی انوبوتی ہوگی جس کا آپ انوباب اسی سمیں کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ میٹرو کے سفر آپ کو اچھا لگا ہوگا جب کبھی بھی آئیں اس پہ جرور چڑھیں دھنے والا موسیقی موسیقی